موسیقی نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو دلی مقاسد کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی مشکلات پریشانیوں اور تکلیفوں کو آسان فرمائیں اور نجات عطا فرمائیں آمین سم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں چادر کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں چادر دیکھنا خریدنا چادر اڑنا چادر پھٹی ہوئی دیکھنا چادر لینا چادر نہیں دیکھنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی چادر سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں ان تمام صورتوں اور تعبیروں کو آگے چل کر ویڈیو میں بیان کیا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب میں چادر کو دیکھنے کے حوالے سے خواب میں چادر دیکھنا یا چادر خریدنا چادر دیکھنا یا چادر خریدنا شادی ہونے شاد و آباد ہونے سکھ آرام اور راحت پانے کی دلیل ہے خواب میں چادر اوڑنا شادی ہونے کی علامت ہے خواب میں چادر پھٹی ہوئی دیکھنا پریشانی اور بعزتی کی علامت ہے خواب میں چادر جلنا چادر جل جانا بڑے نقصان کی علامت ہے صدقہ کرنا چاہیے استغفار پڑنا چاہیے صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے خواب میں چادر گم ہو جانا پریشانی اور تکلیف کی علامت ہے اس پر بھی صدقہ کرنا چاہیے خواب میں چادر سرخ اوڑنا قتل دنگا فساد کی علامت ہے صدقہ اور استغفار کرنا چاہیے خواب میں چادر لینا بہتری اور فائدے کی دلیل ہے خواب میں نئی چادر دیکھنا نئی چادر دیکھنا اگر مرد دیکھے تو وہ نوکرانی رکھے گا اور بیٹا پیدا ہوگا اگر عورت یہ خواب دیکھے یعنی خواب میں عورت نئی چادر دیکھتی ہے تو عورت کے لیے یہ شادی ہونے کی علامت ہے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اگر شادی شدہ عورت دیکھے تو خوشی ملنے یا اولاد پیدا ہونے کی دلیل ہے انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوئی سے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اس کو آل کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين